کیا آپ کو پتا ہے کہ دیش میں قریب پچپن پتشت بیماریوں کی وجہ لوگوں کا بگڑا ہوا کھان پان ہے اس خطرے کو دیکھتے ہوئے آئی سی ام آر اور نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیوٹریشن نے ڈائیٹ سمبندی ایک گائیڈ لائن جاری کی ہے اس میں تیل اور چینی کو کم کرنے کی بات کہی گئی ہے ساتھی ساتھ پروٹین سپلیمنٹ سے بھی بچنے کی صلاحہ دی گئی ہے ایسے میں آج ہم اسی پر شرشہ کریں گے سمجھیں گے کہ آخر ڈائیٹری گائیڈ لائنز میں کیا خاص ہے اور کیسی ہو ہیلڈی تھالی اس پر بھی ہم ایکسپرٹ سے باتشیت کریں گے میرا نام ہے دیپک ڈوبھال اور میں لوٹ رہا ہوں اس چھوٹی سے ریپورٹ کے بعد ہیلڈی لائف کے لیے ہیلڈی ڈائیٹ ضروری ہے لیکن خراب لائف سٹائل اور بے ترتیب کھان پان نے لوگوں کی ہیلڈ پر برا اثر ڈالا ہے آئیسے ایم آر کی مانے تو دیش میں خریب 55% بیماریوں کی وجہ کیول اور کیول انہیلڈی ڈائیٹ ہے اس خطرے کو دیکھتے ہوئے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیوٹریشنز یعنی نین نے لوگوں کے کھان پان کو لے کر ایک ڈائیٹری گائیڈ لائن جاری کی ہے لائف سٹائل میں آئے بدلاؤں بیماریوں کو لے کر ملے نئے ویگیانک ساکش اور لوگوں کی کھان پان کو لے کر بدلی ہوئی آدتوں کو دیکھتے ہوئے خریب 13 سال بعد یہ گائیڈ لائن جاری کی گئی ہے اس گائیڈ لائن میں صاف طور پر کھانے میں تیل اور چینی کی کم ماترہ پر زور دیا گیا ہے ساتھ ہی لوگوں کو پروٹین سپلیمنٹ کے استعمال سے بچنے کی سلا دی گئی ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیوٹریشنز کے مطابق ہماری ڈیلی ڈائیٹ میں چینی کی ماترہ 20 سے 25 گرام سے ادھک نہیں ہونی چاہیے وہیں تیل کا استعمال کم کرنے کی بھی سلا دی گئی ہے دن بھر میں 27 گرام سے زیادہ چکنائی یکت اہار لینا صحت کے لیے زوکھم بھرا ہو سکتا ہے درلسل نٹس، تلہن اور سی فورس کے ذریعے ہمیں ضروری فیٹی ایسیڈ مل جاتا ہے سیچوریٹڈ فیٹ سے بچنے کے لیے ایر فرائنگ اور گرینایٹ کوٹیڈ کوک ویر کو بڑھاوا دینے کی بات کہی گئی ہے آیسی ایم آر کے مطابق پوشک تطوو والا بھوجن لینے سے 80% تک ٹائپ 2 ڈائیبیٹیز، بلڈ پریشر، ہارٹ سمبندی بیماریوں کے زوکھم کو کم کیا جا سکتا ہے نئی گائیڈلائن میں پروٹین سپلیمنٹ سے بچنے کی بات کہی گئی ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیوٹریشنز نے کہا ہے کہ پروٹین پاوڈر میں آرٹیفیشل سویٹنر اور فلیور جیسے سپلیمنٹس ہو سکتے ہیں ایسے میں پروٹین پاوڈر کا نیمت استعمال سہت کو خراب کر سکتا ہے نیشنل انسٹیٹیوٹ آف نیوٹریشنز کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سہت مند رہنے کے لیے ایک ویکٹی کو دن بھر میں 1200 گرام بھوجن ضروری ہے جس سے اسے 2000 کالوری ملتی ہے آپ کے پورے دن کی تھالی میں 100 گرام پھل 400 گرام حری سبزی 300 میلی لیٹر دودھ یا دہی 85 گرام ڈال یا انڈا 35 گرام نٹس اور 250 گرام اناج کا سیون کافی ہے ہم کیسے برتنوں میں کھانا پکاتے ہیں یہ بھی ہماری سہت سے جڑا مددہ ہے خاص کر مٹی کے بنے برتن ہیلتھ کے حساب سے سب سے سیف ہوتے ہیں ایک تو یہ ایکو فرینڈلی ہوتے ہیں اس میں تیل کم لگتا ہے اور کھانا پکاتے سمیں پوشک تک بنے رہتے ہیں ساتھی سٹیل کے برتن کو بھی ہیلتھ کے لحاظ سے سیف بتایا گیا ہے جبکہ نون سٹک پین کو انہیلتھی بتایا گیا ہے کیونکہ ادھک گرم ہونے پر اس پر ہوئی کوٹنگ کے ڈامیج ہونے کی آشنکہ رہتی ہے اور یہ کھانے کے ساتھ مکس ہو سکتی ہے فلحال تو سہتمند رہنا ہے تو آئی سی ایم آر این کی اور سے جاری سترہ بندوں والی ہیلتھی گائیڈ لائن کا پالن کریں اس سے نہ کہ ایوال آپ پھٹ رہیں گے بلکہ تمام طرح کی بیماریوں سے نزات ملے گی سو الگ بیورو رپورٹ زی میڈیا